جی اسلام علیکم ناظرین this is فاہد ابتکار امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے لہور انٹرٹینمنٹ سٹی کے بارے میں لہور انٹرٹینمنٹ سٹی جلیل ڈیویلپرز کا پروجیکٹ ہے اور یہ کیوں بڑھایا گیا ہے اور یہ پاکستان کا پہلا انٹرٹینمنٹ سٹی کیسے ہے اس میں ساری ہم تفصیلات شیئر کریں گے ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ انٹرٹینمنٹ سٹی بسیکلی کیوں اس پروجیکٹ کا نام رکھا گیا اور اس میں کیا فیسلیٹیز آپ کو فر کی جائیں گی کیا یہاں پہ ہر وقت انٹرٹینمنٹ چلتی رہے گی یہاں کے رہائشی بھی پریشان ہو جائیں گے اس لحاظ سے بہت سارے لوگ سوچ بھی رہوں گے کہ اگر ہم یہاں پہ پلوڑ لیتے ہیں کل کو رہائش رکھتے ہیں تو یہاں پہ تو ہر وقت تھلہ گلہ شور شراب بار انٹرٹینمنٹ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی تو کیا ہم پریشانی کا شکار رہیں گے تو ایسا بلکل نہیں ہے آج تفصیل سے آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کریں گے جو کہ ریسرس بیسڈ ہیں اور اس میں اس سٹی کو بنانے کا مقصد کیا ہے ڈیویرپر کا اور وہ کیوں بنانا شاعر ہے اس کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی لوکیشن کو ہم سمجھ لیتے ہیں اس کی لوکیشن مین گیٹی روڈ پہ ہے جو کہ لاہور سے گجرہ والا کی طرف جاتا ہے کالا شاگاکو سے ڈائریکٹ گجرہ والا کی طرف جاتا ہے مین گیٹی روڈ اور مرید کے گروس کرنے کے بعد لیف سائٹ پہ آپ کو لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی دیکھنے کو ملتا ہے اور آنے والے ٹائم کا جو جیٹی روڈ ہے یہ ایریا بہت ہی زیادہ ایمیت رکھتا ہے کہ یہاں پہ آنے والے ٹائم میں بہت سے اور بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز آئیں گی جو بڑے بڑے نام ہیں جس میں لاہور سمارٹ سٹی ہے القبیر اورچرڈ ہے اربن سٹی ہے لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہے ایسے گارڈن ہیں آنے والے ٹائم پہ آ چکے ہیں اور مزید اور بھی ڈیویلپر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مین جیٹی روڈ پہ لینڈ کی خریداری کریں اور اپنا کوئی نہ کوئی اچھا پروجیکٹ یہاں پہ لونج کریں لیکن جو لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہے ذرا سپیسیفک ہے سپیشل پروجیکٹ ہیں اور ریسرچ بیسٹ پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کی کیا ضرورت تھی کیا ایسی نیڈ تھی کہ اس کو بنانے کی ضرورت پیش آئی تو آج ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں یہ تو انشاءاللہ آپ کو اینڈ تک فائدہ بھی ہوگا اگر آپ صرف نولیسٹ کے نئے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ کا یہ ٹائم ویسٹ نہیں جائے گا تو ویڈیو مکمل دیکھیں اور اس سے فائدہ اصل کریں تو لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں انٹرٹینمنٹ ان پاکستان کے پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کی جو چیزیں ہیں نورملی وہ گیا ہے سب سے نورمل چیز جو یہ ہے وہ کہ ڈائننگ آؤٹ اینڈ سپینڈنگ آن فوڈ زیادہ تر جو سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے پاکستان میں وہ یہی ہے کہ لوگ اپنا ٹائم نکال کے باہر جاتے ہیں کھانا بغیرہ کھاتے ہیں فیملی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں اس سے زیادہ بڑی انٹرٹینمنٹ پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ لوگ شاپنگ مالز وزٹ کر لیتے ہیں سیرود افری کے لیے یہاں ٹورزم کے لیے پاکستان میں شلے جاتے ہیں نورتھ ایریا میں نورت سائیڈ پر ٹیبل کر لیتے ہیں اس سے زیادہ اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے اس لیے ایک سپیشل مقصد ہے اس پروڈیٹ کو بنانے کا لاؤڈ انٹرٹینمنٹ شڈی کا وہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتا ہوں ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دو ہزار تیس تک جو پاکستان کی ساٹھ فیصد عبادی ہوگی وہ انڈر تھرٹی ہوگی یعنی کہ تیس سال سے کم میش کے لوگ ہوں گے اور یہ ایک ینگ جنریشن ہوگی ایک ینگ پاپولیشن ہوگی جو کہ انٹرٹینمنٹ کی جس کو ضرورت ہوتی ہے نیڈ ہوتی ہے کیونکہ ہر وقت کام کر کے آپ بالکل فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں آپ کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کئی اپنا ایک ٹائم سپینڈ کریں جہاں پہ آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملے اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک آپ زبردست ٹائم گزاریں جہاں پہ آپ کا مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے فیملی کے ساتھ بھی ایک اچھی یادیں بھی آپ کی سیپ ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دن رات کام کرتے رہیں گے تو آپ کی ایک تو ایج بھی کام ہو جائے گی اور آنے والے ٹائم میں آپ اس میں پریشانیوں کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو اس ساری چیزوں کو مددہ نظر رکھتے ہوئے کچھ ریسرچ پیس باتیں ہیں کہ آپ کی جو عبادی ہے دودہ تیس تک انڈر تھرٹی ہوگی اور اس کو جو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوگی جس طرح دنیا چینج ہو رہی ہے تبدیل ہو رہی ہے تو اس میں ڈیفرنٹ چیزیں آئیتی جیسے لائک آئیٹی زون ہے میڈیا زون ہے لائیر انڈرٹینمنٹ آ گیا شوپنگ ایونٹس اور ایڈوکیشن جو کے ساتھ سے چل رہے اور زیادہ در جو لوگ ہیں وہ انٹرٹینمنٹ ان میں ان چیزوں کو لائک کرتے ہیں اس کے بعد جو یہاں پہ اس کی لوکیشن ڈیبلپر کے طرف سے رکھی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہوت ہے وہ پرائیمار سیریزن یہ ہے کہ ایک ملتان اسلام آباد اور لاہور کی ایک بڑا ٹرائنگل بنتا ہے جو کہ ایک بڑا آبادی کا آئریا ہے رکبہ ہے جو کہ لاہور کو وزٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنے ریلیٹیف سے بھی ملتے ہیں اور بقاعدہ طور پہ یہاں پہ چھوٹیاں گزارنے بھی آتے ہیں تو ایک بڑا یہ ایک آئریا بنتا ہے ایک ٹرائنگل ہے جہاں پہ پنجاب کا میجر آبادی جو یہاں پہ رہتی ہے ملتان لاہور اسلام آباد کا یہ جو بڑا ٹرائنگل بن رہا ہے پنجاب کی تقریباً یہاں پہ سکسٹی سے ایٹی برشن آبادی یہاں پہ آباد ہے تو یہاں پہ جو ایکسپیکٹڈ فوٹو فال ہے وہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں مزید یہ ہے کہ اس سوسائیٹی میں آپ کو اوفر کیا جا رہا ہے اس میں تھیم پارک آپ کو اوفر کیا جا رہا ہے اور ٹوٹل جو سوسائیٹی کی لینڈ ہے وہ کتنے لینڈ پر سوسائیٹی کام کر رہی ہے تقریباً کوئی اٹھارہ سو ایکڑ کا رقبہ ہے جس پہ سوسائیٹی کام کر رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کے علاوہ جو تھیم پارک اوفر کیا جا رہا ہے وہ اسی ایکڑ کی لینڈ پہ تھیم پارک دیا جائے گا اور تقریباً کوئی ایک سو بیس اگڑ کی لینڈ پہ ٹاؤن سینٹر اور بزنس سائٹ ایڈیاز بنای جائیں گے جہاں بھی آپ کو کمرشل ایکٹیوٹیز دیکھنے کو بلیں گی اس کے علاوہ اس میں سوسائیٹی آپ کو پہلے چھ ماہ میں کیا اوفر کہہ رہی ہے اس میں ڈیفرنٹ زون میں کام ہوگا جیسے کہ ایکوازون ہے اڈیوینچر زون ہے منین پارک ہے فورڈ بزار ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل سے ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں ایکوازون میں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہوں گی لائک اس میں وارٹر تیم پارک ہوگا اور اسی سے ریلیٹیڈ وارٹر سے ریلیٹیڈ کافی زیادہ ایکٹیوٹیز ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں وہ کیا ہوں گی انشاءاللہ وقت کے ساتھ بھی آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اور جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بعضوں کا لوگ ایڈوینچر ٹور بھی کرتے ہیں لائک ہائیکنگ کرتے ہیں پیرا گلائڈنگ کرتے ہیں اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی جو کہ آپ ایڈوینچر زور میں دیکھنے کو بل سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ منین پارک میں جو کہ سپیشل بچوں کے لیے ڈیزائن کیا جائے گا منین پارک یہاں پہ بچوں کی چھوٹے بچوں کے ایکٹیوٹیز ہوں گی اور ڈیفرنٹ یہاں پہ آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو فوڈ بزار جو کہ ایک نینڈ ہے ضرورت ہے کہ جب آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلتے ہیں تو کھانا تو سب سے پہلی پرویٹی ہوتی ہے تو یہ بیسک چیزیں یہاں پہ آپ کو فرکی جائے ہیں اس کے علاوہ فارم ہاؤسز بھی یہاں پہ آپ کو ہوں گی آرٹس سے لیٹڈ ایکٹیوٹیز ہوں گی اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس پورے سٹی کو سمارٹ سٹی ڈیزائن کیا جائے گا سمارٹ فیسلٹیز ہوں گی سمارٹ ایکٹیوٹیز ہوں گی اور خاص طور پہ یہاں پہ جو انٹرنیٹ اور وائی فائی کی سہولت ہے پوری ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی گارڈنز یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیزائن کیے جائیں گے اور ملٹیپل چیزیں آپ کو یہاں پہ ملے گی یعنی کہ ان شورٹ اگر میں بات کروں تو انٹرٹینمنٹ سٹیز کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہاں پہ آپ کو آرٹس کلچر یہاں پہ آئی ٹی زون یہاں پہ بزنس سینٹر اور اور بھی ملٹیپل ایکٹیوٹیز جو کہ ایک عام انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے زندگی میں وہ ساری چیزیں آپ کو انڈر ون روف ملیں گے انڈر ون روف مینز کہ آپ کو ایک ہی پروجیٹ میں ہر طرح کی ایکٹیوٹی ملے گی آپ یہاں پہ اچھا لائف سٹیل بھی گزار سکتے ہیں سٹینڈر لائف سٹیل آپ کو ملے گا اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ فن بھی ملے گا یہاں پہ آپ کو آپ کا بزنس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اوفر کی جاری ہیں تو اوورال یہ کمپلیٹ ایک کمیونٹی بنے جاری ہے جس میں آپ کو تمام تر چیزیں ایک ہی سوسائیٹی میں اوفر کی جاری ہیں اس کے لیے گرینڈ موسک یہاں پہ بنائی جائے گی جو کہ ڈیزائن بائی نیر علی دادا یعنی پاکستان کے جو سب سے بڑے آرکیٹیکٹ ہیں وہ ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے سکولز اور کولیجز آپ کو اوفر کیے جاری ہیں فلم سٹوڈیو بنائے جائے گا آرٹ سینٹر ہوں گے یہاں پہ اور ہوسپیٹل بھی ڈیزائن کیا جائے گا بنائے جائے گا انڈر گراؤنڈ یہاں پہ الیکٹریفیکیشن آپ کو اوفر کی جاری ہے جو کہ اب نورمل چیز ہے ہر سوسائیٹی میں اوپن الیکٹریفیکیشن اچھی بھی نہیں لگتی ملٹیبل یہاں پہ گارڈنز بھی بنائے جائیں گے جس میں خاص طور پہ گلو گارڈن بھی شامل ہے ایک پرانا کونسپٹ ہے مینز لیکن یہ چونکہ ایک اچھی جیز ہے گلو گارڈن ایک بڑا بیوٹیفل ڈیو دیتا ہے تو اس کو بھی بنایا جائے گا اس کے بعد جس کا گیٹ ہے مین گیٹ انٹرٹیمنٹ سٹی کو بڑا پوپسورت ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ابھی کوئی ایک دومینوں میں اس کی بنیاد رکھتی جائے گی اور وہاں پہ آپ پر ریکمڈ ہوتے بھی نظر آئے گی اب ریکمینڈیشن کیا ہے ریکمینڈیشن یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوسائیٹی اپنا کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کرتی ہے تو وہاں پہ آپ کو پہلے جو بلوکس ہوتے ہیں وہ ایک تو ٹائملی ڈیلیور ہوتے ہوئے نظر آتے اس کی نظر یہ ہے کہ سوسائیٹی ان کو ٹائملی ڈیلیور کرتی ہے کہ اس کے بعد بھی سوسائیٹی نے ملٹیپل ڈیلز اپنی آفر کرنی ہوتی ہیں اور پہلی ڈیل ہمیشہ شورٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے تو تین سالہ پلین پہ آپ کو یہ آفر کیا جا رہا ہے جس میں تین مللہ پانچ مللہ دس مللہ اور ایک نل کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں تین مللہ کی بوکنگ سمپل دو لاکس ہے پانچ مللہ کی تین لاکس ہے اسی طرح دس مللہ اور ایک نل کی بوکنگ آپ کو افر کی جا رہی ہے تو پہلی جو ڈیویلپمنٹ کی پیس ہے وہ آپ کو چھ مہینوں میں واضح نظر آئے سوسائیٹی نے آن ریکارڈ یہ دعویٰ کیا ہے کہ پہلے چھ مہینوں میں آپ کو یہاں پہ واضح کام ہوتا ہوا نظر آئے گا اور یہ بہن کہ یہاں پہ کچھ ایکٹیوٹیز ہم سٹارٹ بھی کروا دیں گے تو اس پروجیکٹ میں آپ لازمی انویسمنٹ کریں تو آپ کو آنے والے ٹائم میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے رہائش رکھنی ہے یا نہیں رکھنی آپ کے لئے ایک بینیفیشل چیز ہے ایک تو لوکیشن اس کی بہت زیادہ پرائیم ہے مین جیوٹی روڈ کی لوکیشن ہے دوسرا یہ پاکستان کا پہلا انٹرٹینمنٹ سٹی ہے اور فوٹ فال اور ساری ریسرچ بیس جو باتیں ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں وزید کوئی بھی کسی بھی قسم کی انفرمیشن آپ کو چاہیے کوئی سوال ہے آپ وکنگ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا ایسا سوال ہے آپ کے ذہن میں جس کا بہت جواب نہیں ملتا تو ہمارے نمبرز ایکٹیف ہیں آپ ہمیں کول کر سکتے ہیں میسیج کریں اگر آپ اوبر سن پاکستان میں ووٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ٹیم آپ کی رہنمائی کے لیے اویلیبل آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کی بوکنگ کے لیے اور آپ کے قویشنز کے آنسرز کرنے کے لیے تو اس چھوٹی سی اپڈیٹ کے ساتھ مجھے جادت ہے اپنا بہت سارا خیال لیکی کا دعاوں میں یاد رکھیں نافذ